اسلام علیکم ویوز سمید کرتا ہوں آپ سب خیر ویوز سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی ٹیپس چینل اور دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہمالیا فیس واش کے مطلق ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے نئے ویوز سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں نے یہ چینل میں یہ یوٹیوب پر جو ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اس کا مقصد آپ لوگوں کو ایک نمبر چیز کی پہچان کرانا ہے دوستو میں ایک کاسمیٹک سٹور چلا رہا ہوں اور میرا بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کو ایک نمبر چیز یا دو نمبر چیز کی پہچان نہیں ہوتی تو اس لئے میں نے سوچا کہ یوٹیوب پر ایک چینل بنانا چاہیے جس میں آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ایک نمبر چیز کون سے ہوتی ہے اور دو نمبر چیز کیسے ہوتی ہے ایک نمبر چیز آپ اخری دیں اور نقلوں سے ہوشیار رہیں دو نمبر چیز کی پہچان بتاتا ہوں ایک نمبر چیز کی پہچان بتاتا ہوں تو اس میں میں مختلف وائٹننگ کریم میں لوشن فیس واش شیمپو اور کاسمیٹر سے ریلیٹڈ تقریباً ہر قسم کی چیزوں کی ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں کے رو برو پیش کرتا ہوں تو آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد دوستو جو آپ کو سامنے فیس واش نظر آ رہا ہے یہ حمالیہ کا فیس واش ہے اس کو یہ نم فارم ہے اس کو نم والا فیس واش بولتے ہیں اور یہ حمالیہ ایک انڈین کامپنی ہے اور ان کا فیس واش بہت ہی بہترین فیس واش ہے یہ کسی بھی سکین کے لئے ایویلیبل ہے اگر آپ کی سکین ایلی ہے یا ایل فری ہے آپ کی سکین بہت زیادہ سنسٹیب ہے کسی بھی سکین کے لئے یہ بہت ہی مفید فیس واش ہے اس کے علاوہ میں ان لوگوں کو جو میرے دوست میرے بائی بہنیں کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے فیس واش استعمال کیے ہیں یا کچھ کریمیں استعمال کر رہے ہیں تو ان کے وجہ سے ہمارے فیس پر پیمپلز وغیرہ بن رہے ہیں تو ان کے لئے یہ فیس واش بہت ہی مفید ہے کیونکہ یہ نیم والا جو ہماری فیس واش ہے یہ پیمپلز کو ختم کرتا ہے یہ فیرنس کو بڑھاتا ہے یہ آپ کو جہرے کو وائٹ کرے گا اور یہ پیمپلز وغیرہ جو بھی آپ کے فیس پر اس طرح کی ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے جب بھی آپ مارکٹ میں لینے کے لئے جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ انڈین ایک نمبر حمالی فیس واش کی ان سے طلب کریں کہ ہمیں ایک نمبر پروڈیکٹ دیں ایک نمبر چاہیے اور ایک نمبر ہی وہ ہی صحیح آپ کے پیمپلز وغیرہ ختم کرے گا جو چائنا یا پاکستانی آتا ہے وہ اتنی زیادہ اچھی ان کی کوالٹی نہیں ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ اثر نہیں رکھتے ہیں لیکن جو حمالیہ کا فیس واش ہے وہ زیادہ اثر رکھتا ہے وہ انشاءاللہ فیدہ دیتا ہے آپ کے پیسے زائر نہیں ہوں گے اس چیز کی میں گرنٹی دیتا ہوں آتے ہیں اس کی پہچان کے مطلق کہ اس کی پہچان کیا ہے کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ فیس واش یہ ایک نمبر ہے یہ انڈین ہے یا یہ دوسری کسی ملک کی پروڑیٹ ہے دوستو لکھا ہوا تو سب پر ایسا ہی ہوتا ہے ایک جیسا تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہوگا اور انڈین یا پاکستانی یا چائنہ کا ہوتا ہے اس پر بھی اسی طرح کی معلومات دی ہوتی ہے اس طرح کے لکھا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جن پر سیم اسی طرح کی رائٹنگ ہوئی ہوگی ان پر بھی میڈ انڈیا لکھا ہوگا لیکن آپ اس چیز پر نہ جائیں میں آپ کو ایک اور پیشچان بتانے لگا ہوں وہ اور سے سنیے گا سب سے پہلے تو اب اس کی ایک نمبر کی پیشچانی ہوگی کہ جو انڈین ہوگا اس پر یہ جو اورنج کلر کی یہ لائن نظر آ رہی ہے آپ کو یہ صرف اور صرف انڈین ایک نمبر پر ہوتی ہے دوسروں پر نہیں ہوتی ہے یہ ہوگی اس کی ایک پیشچان دوسری پیشچان کہ یہاں پر آپ کو میں تھوڑا زوم بھی کروں تو آپ کو شاید نظر نہیں آئے گا ٹھیک سے لیکن یہاں پر اس کی ایکسپاری ڈیٹ دی ہوتی ہے یہاں پر جبکہ یہ انڈین انڈین پر دی ہوتی ہے دوسرے جو فیس واش ہوتے ہیں چائنہ یا پاکستانی اس پر یہاں پر ایکسپاری ڈیٹ نہیں دی ہوتی ہے میں آپ کو چائنہ کا فیس واش بھی دکھاتا ہوں پاکستانی سوری دکھاؤں گا بھی اس پر جو تیسری نشانی ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو آپ کو ایک سبز کلر کی گرین کلر کی لائن نظر آ رہی ہے یہ بھی صرف ایک نمبر پر جو انڈین ہوگا اس پر یہ مکمل اس طرح لائن ہوگی اتنی لمبی جبکہ یہ دوسرا فیس واش ہوگا چائنہ کا یا پاکستان کا اس پر یہ اتنی لمبی سبز جو لائن گرین لائن ہے وہ اتنی لمبی نہیں ہوگی تیسرا اس پر یہ آرہا سی ہے انڈین پرائز اس پر لکھے ہوں گے اس کی ایچ پی یہ بلیک کلر میں اس پر یہ نمبر دیے ہوں گے جبکہ یہ پاکستانی ہوگا اس پر یہ نہیں دیے ہوں گے یہ آپ کو اس کی پہچان ہے اس کی جو میں نے آپ کو تین اس کی قوارٹی بتا دیئے ہیں اور جو اس کی ایک اور قوارٹی بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہوگی کہ اس کو جب اس طرح باہر نکالیں گے تو یہ بہت زیادہ گاڑا ہوگا اس طرح یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس طرح بلکل بہت زیادہ گاڑا ہوگا یہ پتلا پانی کی طرح یا آئل کی طرح نہیں ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک ایسے کتنا بہت زیادہ ہارڈ ہے اور یہ اسی طرح کا ہی فیس واش جو ہوتا ہے ایک نمبر انڈین وہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ بلکل پانی کی طرح پتلا نہیں ہوتا جبکہ دوسرے جو فیس واش ہوتے ہیں وہ زیادہ پانی کی طرح پتلے ہوتے ہیں ان کو جیسے ہی آپ اپنی فنگر پر لگاتے ہیں تو نیچے کو لپکنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ یہ نیچے کو لپکے کا نہیں یہ اصلی ایک نمبر فیس واش ہے امید ہے کہ آپ کو اس کی پہچان ہوگی ہوگی اور اس کے ایک اور کہ جب اس کا جو کیپ ہے اس پر یہ آپ نظر آ رہے ہیں ایچ لکھا نظر آ رہا ہے یہ ایچ لکھا نظر آ رہا ہے یہ بھی اسی پر جو ایک نمبر ہوتا ہے اسی پر لکھا ہوتا ہے اور امید ہے کہ آپ کو اس کی ایک نمبر کی پہچان ہوگی کیونکہ میں نے کافی آپ کو چیزیں بتا دی ہیں اس کے علاوہ ایک اور کہ اس کی جو یہ لک ہے یہ بھی آپ کو اس میں اور دوسرے میں ڈیفرنٹ نظر آئے گی یہ بہت چمکیلی اور صاف اس طرح کی ہوگی وائٹ وائٹ اور بالکل ایک چمک نماغ ہوگی اس کے اندر جبکہ جو پاکستانی ہوگا اس کے اندر اس طرح کی نہیں ہوگی اور جو پاکستانی ہوگا اس پر بھی چاس اعمل لکھا ہوگا لیکن وہ وزن میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا اس کا تھوڑا زیادہ لگے گا یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں دوسرا بھی ہے اب یہ آپ کو سامنے نظر آرہا ہوگا دیکھیں گوھر سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ان میں دیکھنے میں بھی اگر آپ لوگ گوھر سے دیکھیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گا لیکن ابھی آپ کے سامنے دو ہیں فیس واش تو آپ کو اس میں ڈیفرنٹ نظر آرہا ہے لیکن اگر آپ کے سامنے ایک فیس واش ہوگا تو آپ پر اسچان کرنا مشکل ہو جائے گی لیکن یہ دیکھیں گے پاکستانی کے نیچ انہیوں کے بتایا کہ آپ کو ڈیفرنٹ ہے گوھر زیادہ اورنڈگی کہتیں گے پاکستانی پر نہیں ہی جبکہ انڈڈن پر ہے سے چھوڑے ہیں یا کچھ پستانی اس پر نہیں جائے گوھر زیادہ اس کی بہر بحلی ہoires calorie آرہا ہے کاپورند trabalhاف دی سہ بھی ہimana یقت میں بھائی نہیں ہی لیکن یہ پاکستانی ہے اس پر نہیں ہے تیسری میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ جہاں پر سبز لائن ہے یہ جو والی یہ کافی لمبی ہوتی ہے لیکن اس پر یہ بلکل چھوٹی سی ہوگی اور اس کے اوپر جہاں پر ایکسپیری ڈیٹ اس پر لکھی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ایکسپیری ڈیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے دوستو امید ہے اب وہ کافی پہچان ہوگی ہوگی ابھی ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ ان کا جو رجسٹر نمبر یہ والا نمبر ہے یہ دیکھیں ادھر ہمالیے کا انہوں نے یہ لیو کا نشان دیا ہوا ہے لیکن اس پر یہ چیز بھی نہیں ہے اس کے علاوہ نیچے انہوں نے ایمیل اڈریس اور سارا کچھ کامپنی نے دیا ہوا ہے جبکہ انہوں نے اپنا ایک اور ایمیل اڈریس کو دیا ہے موبائل نمبر بھی دیا ہوا ہے یہ دیکھیں لیکن یہ آور ہے اس کے علاوہ میں نے اس پر لاسٹ پہچان جو آپ کو بتائی تھی کہ یہ اتنا ٹھیک اتنا گہرا نہیں ہوگا یہ پتلا ہوگا یہ دیکھیں جیسی میں نے اس کو بان نکالنے کی عشقی یہ نیچے کو لپک رہا تھا یہ پانی کی طرح کا ہوتا ہے یہ نیچے کو لپکنا شروع کر دیتا ہے اس لئے میں اس کو بند کر رہا ہوں زیادہ نکال نہیں رہا ہوں اس کے اندر سے کیونکہ یہ نکالوں گا تو یہ میرے انڈ خراب کرے گا یہ نیچے کو لپکنا شروع ہو جائے گا جبکہ جو انڈین ہوگا وہ اتنی زیادہ ایک نمبر جو ہوگا وہ اتنا نیچے کو لپکے گا نہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا اور اوپر شکلوں سے دھوکہ نہیں کھائیے گا امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ اور آپ کے دوست نکالوں سے ہوشیار رہیں ایک نمبر چیز کی پہچان سیکھیں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کی سمجھ آ رہی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں چیز کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئی پروڈ ایڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم